ہیلو دوستو سوگتا ہے آپ سبھی آج کی اس نئی ویڈیو میں دوستو اگر آپ کے پاس بھی منطرہ کی بائیومیٹرک ڈیوائز ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی بائیومیٹرک ڈیوائز کی فیس کو کیسے پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ریچارج کیسے کر سکتے ہیں دوستو جب بھی ہم کسی بھی کمپنی کی نئی بائیومیٹرک ڈیوائز کو لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم کو ایک یا دو سال کا پہلے سے ریچارج ملتا ہے بہت سے ڈیوائز میں ہم کو ریچارج نہیں ملتا ہے تو ہمیں نئی ڈیوائز لینے کے بعد بھی ریچارج کرنا ہوتا ہے لیکن نئی ڈیوائز لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریچارج سالوں تک چلتا رہے گا آپ کو اپنی ڈیوائز کا ہر سال ریچارج کرنا ہوگا اس کی فیس پیمنٹ کرنے ہوگی تب ہی آپ سرویس کا لاب دے سکتے ہیں جیسے میرے پاس منتر کی بائیومیٹک ڈیوائزیں میں اس کی ایک ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے نئی ڈیوائز لیتا ہوں اس ٹائم بھی میں نے ریچارج کر رہا تھا اور اب ہمارا ریچارج ایکسپیر ہو چکا ہے میں یہ ویڈیو پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہماری ڈیوائز یہاں پر کنیکٹ ہے اور یہاں پر ریچارج ایکسپیر بتا رہا ہے ہمیں ریچارج دو بارے سے کرانا ہوگا تب ہی ہماری ڈیوائز دو بارے سے یہاں پر کنیکٹ ہو پائے گی اگر ہم ریچارج نہیں کرائے گے تو ہماری ڈیوائز کمپیوٹر میں کنیکٹ تو ہو جائے گی لیکن ہم کسی بھی سرویس کا لاب نہیں لے سکتے ہیں تو منترہ ڈیوائز کا ریچارج کرنے کے لیے یا آرڈی سرویس کا سسکرپسن لینے کے لیے سب سے پہلے آپ ویب سائٹ میں آ جائے گی منترہ ڈیوائز کی ویب سائٹ کا نام ہے کلک کریں گے اور دوستو آپ اسی ویب سائٹ سے منترہ ڈیوائز کو اپنے کمپیوٹرے لیپ ٹوپ میں کنیکٹ کرنے کے لیے اس کے ڈائیوارز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پر ہم کو پیمنٹ آئی ڈی مانگتا ہے تو پیمنٹ آئی ڈی میں آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کو فون فیل کرنا ہوگا آپ کو کچھ ڈیٹیل ڈالنے ہوگی سب سے پہلے یہاں پر پوچھا جاتا ہے آپ سے کمپنی کا نام یا آپ کا نام کہ سیمپلی سے یہاں پر آپ اپنا نام ڈال دیں گے اس سے کون بھی دکت نہیں ہے کیونک ایک چیز اس میں میٹر کرتے ہوئے ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر ڈال دیں گے ایمیل آئی ڈی نیچے یہاں پر لکھا ہے کونٹیکٹ پرسن اس میں بھی آپ اپنا نام ڈال دیں گے سیم جو اوپر ڈالا ہے اس کے بعد جی ایسٹی نمبر کو اسے آپ لینک چھوڑ سکتے ہیں اس سے کوئی پرولیم نہیں ہے اگر آپ کے پاس جی ایسٹی نمبر ہو تو اس کو یہاں پر ڈال بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا اپنی کیسر نیم اس میں بھی آپ اپنا نام ڈالے گے اس میں جو سب سے منع اپنی پورٹنٹ ہے وہ ہوتا ہے سیریل نمبر اگر آپ سیریل نمبر صحیح ڈال ہوگے تو آپ کی ڈیوائز کا صحیح ریچارج ہوگا اگر غلط گلے گا ایک بھی نمبر تو ریچارج نہیں ہوگا یہ اسی طریقے سے جیسے ہم موبائل کا اپنی ریچارج کراتے ہیں اگر ایک بھی نمبر غلط ہو گیا تو ریچارج کسی دوسرے موبائل میں چلا جائے گا تو سیریل نمبر آپ کو بہت دھیان سے بڑنا ہے اب آپ کو سیریل نمبر کہاں پر ملے گا آپ کی جو بھی ڈیوائز ہوگی منترہ کی اس کو آپ الٹا کر کے دیکھیں تو اس کی بیک سائیڈ میں آپ کو سیریل نمبر مل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کی ڈیوائز پیچھے گھس گئی اور اس پر سیریل نمبر نہیں لکھا ہو تو پھر آپ کو سیریل نمبر کیسے ملے گا آپ اپنی ڈیوائز کو کمپیٹر لیکٹوپ میں کنیکٹ کرے گے جیسے ہمارے کمپیٹر کے لیے چوٹر ہوگا ہے ٹیسٹنگ والا اس پر یہاں پر آپ کریک کرے گے تو یہاں پر آپ کو سیریل نمبر دکھا دیا جائے گا میری ڈیوائز ابھی کنیکٹ نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا سیریل نمبر نہیں آ رہا ہے یہ کام آپ کو بھی موبائل میں بھی کر سکتے ہیں موبائل میں محنترے کی اپنی قسموڈ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو سیریل نمبر مل جائے گا کوئی پرولم نہیں ہے سیریل نمبر آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو یہاں پر سیریل نمبر کو ڈالنے کے لیے ایڈ پر کلک کرے گے اور جو بھی آپ کا سیریل نمبر ہو یہاں پر فیل کرے گے اس کے بعد آپ کو ایڈ پر کلک کرنا ہے ایڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے ایک کنفرمیشن مانگا جاتا ہے یہاں پر لکھا کہ آپ سیریل نمبر صحیح سے ڈالے اگر سیریل نمبر میں کچھ بھی گلتی ہو گئی تو آپ کا ریچارج صحیح نہیں ہوگا اور آپ کو فیر ریفنڈ بھی نہیں کیا جائے گا ہم اوکے پر کلک کر دیتے ہیں ہمارا سیریل نمبر ٹھیک ہے ہم یہاں پر کلک کرے گے سیریل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو فیس پیمنٹ کے دو اپسن ہے ایک تو یہاں پر ریچارج ہے دوسرا یہاں پر ریچ ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے والی اپسن کو سیلیٹ کرنا ہے وارانٹی والے میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو یہاں پر ٹوٹل آپ کو ایک سو اٹھار روپے پیمنٹ کرنا ہے سو روپے آپ نے فیس ہے اور اٹھار روپے جی ایشٹی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی سٹیٹ کو سیلیٹ کرے گے اپنے سٹی کا نام یہاں پر سیلیٹ کرے گے اور یہاں پر جو بھی آپ کا ایڈرس ہو وہ یہاں پر ڈال دے گے ایڈرس گلت ہو گیا تو اس سے کوئی بھی پرولیم نہیں ہونے والی ہے یہاں پر پیفور پر آپ یہ سرویس لکھا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا پنگ کو ڈال دے گے سب سے مہن ہے یہاں پر سیریل نمبر وہ آپ کو کیوال صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پیپر کلک کرے گے پیپر کلک کرنے کے بعد آپ کو ٹرم اور پولیسی دکھائی جائے گی تو اس کو آپ کو ایکسپٹ کر لینا ہے اس پر آپ کلک کرے گے ایکسپٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیمنٹ میتھڈ آ جائے گے آپ جس بھی میتھڈ سے پیمنٹ کرنا چاہیے اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر سوال اوپسن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ یوپی آئی سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی پیمینٹ کر سکتے ہیں اور netbank سے بھی پیمینٹ کر سکتے ہیں حمde depaper والوں کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمجھے جم Gesetzentwurf والا option ملے گا اس پر آپقل کرے گے اس پر klک کرنے کے بعد ہمارے سامنے QR code آ جائے گا اس QR code کا phone پہ google پہ btm یا کسے بھی اپلیگسون سےHey پیمینٹ پورا کرے گے پیمینٹ پورا کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا page open ہو جائے گا آپ کا payment successful ہو جائے گا اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ ڈسٹرپٹ والا اپسن ملے گا اس پر کلک کر کے آپ اپنی پیمنٹ سلیپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے اپنی پیمنٹ سلیپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اس میں آپ کی سبھی ڈیٹیل موجود ہوگی یہاں پر پیمنٹ ڈائی ڈی آپ کا نام اور کتنے روپے کا اپنے پیمنٹ کیا ہے پیمنٹ کرنے کے ترنت بعد آپ اپنی ڈیوائز کو یوز کر سکتے ہیں اسے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں میں نے کل اپنی ڈیوائز کا پیمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد بھی سبھی سرویس چال ہو گئی تھی جو بھی سرویس کا آپ لاب لینا چاہتے ہیں تو دوستہ اس طریقے سے آپ منطرہ ڈیوائز کی آرڈی سرویس کی فیس کو جمع کر سکتے ہیں یا اس کا ریچارج کر سکتے ہیں دوستہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب جروع کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستہ آپ کو بہت بہت دھنیواد